بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الٹرنیٹنگ کرنٹ کا ایک پاس پیور کا کوششن کروں گا اب اس کے کوششن میں پاس پیور کا کروں گا الٹرنیٹنگ کرنٹ کے بہت زیادہ ہے ابھی یہ دوسرا کوششن اس کا بھی کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ بیسیکلی سمبر ٹو تھاؤزن فور کے پیور پور کا کوششن نمبر فائیو ہے یہ کر رہا ہے ایکسپیرنٹ ٹرمس آف ہیٹنگ ایفیکٹ واٹس مینٹ بائی در روٹ بین سکوائر ویلیو آف این آلٹرنیٹ کرنٹ اس کے لیے میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آلٹرنیٹ کرنٹ کے بارے میں سب بتایا تھا کہ بیسیکلی آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو پاور سپلائی کرتا ہے یہ ہیٹیم کرتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ایک اویلنٹو ڈی سی کے اسی کو اب آئی آر ایمس کہتے ہیں تو اس کا ڈیفینیشن اس طرح کیسے لکھیں گے the value of the direct current the value of the direct current which will dissipate yeah which dissipates heat energy in the resistor it's same rate is same rate یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو value of the direct current ہے جو dissipate کرتا ہے heat energy کو rest of the same rate پہ یہ آئی آئی آر ایمس ہوگا پھر یہ کہتا ہے stay the relationship relation between the peak current آئی نارٹ and rms current i rms of a sinusoidal varying current sinusoidal کا فارمولا ہے آپ کو پتا ہے کہ sinusoidal کے لیے i rms پرابر ہوتا ہے i not upon root 2 کے یا آپ یہ کہہ دیں کہ i not جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے root 2 i rms کے اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں کہ دوسرا یہ کہتا ہے the value of the direct current and the peak value of a sinusoidal alternating current are equal یعنی direct current کی value اور peak value sinusoidal alternating current کی same ہے ایک direct current ہے وہ suppose 5 jpr کا direct آ رہا ہے تو alternating current کا maximum value 5 jpr ہے تو اس کا آئی آئی آئے میں تو وہ نہیں ہوگا that determine the ratio of power dissipation of resistance r by the direct current تو direct current جو power dissipate کرے گا وہ i not square کرتا ہے peak current i not square r کرتا ہے کیونکہ direct value جو ہے وہ peak value of current کی تو i not square r کر دوں upon اس کا جو ہے alternating current ہمیشہ irms کرے گا میں لکھتا ہوں irms square r کے rr میں cancel ہو جائے گا جو جائے گا i not square upon irms کا مقصد ہوتا ہے i not upon root 2 کا square تو یہ جائے گا i not square divided by i not square upon 2 root 2 کا whole square ہو جائے گا تو جائے گا i not square into 2 upon i not square i not square میں cancel ہو جائے گا تو ratio آ جائے گا 2 یہ بہت سمپل کچھ جانے دیکھیں یہ کہہ رہے کہ power dissipation rest of resistance r by the direct current direct current ہمیشہ کیا ہوتا ہے idc کا square r ہوتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ idc equivalent ہے peak current کے تو peak current کا square کہتے ہیں i not square r اور ادھر irms کا square r irms basically AH about root 2 we cube ہوتا ہے تو سپریفائی کریں تو یہ ریشو یہ 2 کہا جاتا ہے پھر یہ کہتا ہے اسٹیٹ ون ایڈوانٹیج این ون ڈس ایڈوانٹیج اپ دو یوز آف آلٹرنیٹنگ رہ دہن ڈاریٹ کرن دہ ہوم پہلے تو ایڈوانٹیج جس تو ایسی کے بہت ہے ڈس ایڈوانٹیج شاید ایک دو ہی ہوں لیکن ایڈوانٹیج تو بہت ہے ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹ کرنٹ کے وولٹیج کو اسٹیپ اپ یا اسٹیپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے جب اسٹیپ اپ یا اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ٹرانسپیشن کے لیے بہت ایزی ہے اب یہ ایک ایڈوانٹیج دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی شاک جو ہے وہ سی ویر نہیں ہوتی کیونکہ یہ زیرو بھی کافی دبا ہو جاتا ہے تو کانسٹن یا ڈی سی کرنٹ کی شاک سی ویر ہوتا ہے اچھا دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے کہ جنریشن میں بیسیکل ہی آلٹرنیٹ کرنٹ زیادہ ایزی ہے بلسپیشن ڈائیریٹ کرنٹ کے تو میں تو یہ ہی ایڈوانٹیج لکھوں گا it it is easier To change one value of voltage or current into and other value of voltage or current by stepping up or by stepping down step up کر کے step down کر کے ایک value voltage کی دوسرے میں چینج کر ستے ہیں اور disadvantage یہ ہے کہ disadvantage یہ ہے کہ insulation cost is higher is compared to dc direct current direct current کے مقابلے میں insulation cost جو ہے is compared to direct current direct current کے مقابلے میں alternative current کی جو insulation cost ہے وہ زیادہ ہے اچھا اس کے بعد آئے آگے بھی part ہے یہ کہتا ہے current i varies time t as shown in figure 5.1 current current i اس طریقے سے vary کر رہا ہے یہ time mili seconds میں ہے اور یہ current دیکھیں یہ 3 amp a plus کا پھر یہ minus کا 3 amp a ہو جاتا ہے آپ دیکھیں یہ minus کا 3 amp a exact پھر یہ plus 3 amp a minus 3 amp a میں چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ تا پییک ویلی پیکو تو ہے ہی 3 amp a 3 amp a 3 amp aز یا 3.0 amp a 3 amp a 3 amp a 3 amp a to لکھا ہے 3.0 amp a peak value ہے peak value تو بالکل دون سیم ہی ہے the rms value اس کی rms value بھی بلکل سیم آئے گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر rms کا مقصر ہے کہ اس کا دیکھیں کہ جو ڈی سی کے ایکویویلنٹ ہو یہ تو یہ پلس 3 ایمپیر ہے یا مائنس 3 ایمپیر ہے یعنی current ادھر بھی 3 ایمپیر گیا ادھر بھی 3 ایمپیر آیا تو اگر اس کوائر بھی کر کے جو میں نے میتھر بتایا ہوا میرے ویڈیو میں اس میتھر سے کریں گے تب بھی سیم آیا گا لیکن یہ common sense سے کریں یعنی ڈی سی میں بھی وہی ہوگا دیکھیں اگر ایک current ادھر سے بھی 3 ایمپیر آ رہا ہے ادھر سے بھی 3 ایمپیر آ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے constant dc دے دیں 3 ایمپیر تو یعنی یہی آئی آئی ایمپیر ہے یا پھر اگر اس کا square کرنا چاہیں اس time میں 3 square اور پلس یہ minus 3 square r time same ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 square into r اور پلس یہ بھی 3 square into r time تو دونوں میں same ہی ہے تو equal to یہ جو ہے i square r آ جائے گا یعنی یہ بھی 3 square into r آ جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ بالکل جو ہے نا یعنی 3 square یہ i rms کر دیں ساری یہ i rms square جس طرح سے میں نے بتایا ہوا ہے یا i square r کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے i square r کر دیں تو یہ آ جائے گا rr میں cancel یہ 9 پلس یعنی یہ ہمارا جس طریقے سے یعنی ہم نے یہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا square کرتے تھے جو value تھی اس کا square یہ 3 square اور یہ time اس کا بھی 3 square اور یہ time تو جتنا یہ 3 square یعنی i square r t ہے یہ ایک cycle کے لیے 3 square into r into time اس کا جتنا بھی آیا ہے suppose یہ جتنا time ہے یہ اور پلس یہ 3 square r into t کر دیں t1 اور پلس یہ 3 square r into t2 کر دیں time time آپ read کر سکتے ہیں read کریں گے زورت نہیں ہے تب میں نے read نہیں کیا اور یہ irms square into r into یہ کر دیں t1 plus t2 t1 plus t2 اگر یہ آپ کریں گے 3 square r کامر ہے تو یہ کامر آ جاتا ہے t1 plus t2 cancel ہو جاتا ہے اس میں تو باقی یہ آپ کا یعنی آ جاتا ہے 3 square into r یہ ہو جاتا ہے 9 into r مرابع جاتا ہے irms square into r کے r r میں cancel تو irms بھی اس سے 3 m پیس ہی آتا ہے اس method سے بھی کریں گے آپ detail میں دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو اس method سے کریں گے 3.0 ایمپیر آئے گا لیکن یہ تو common sense سے ایک مارک کا ہے common sense سے کر کے دیکھیں کہ یعنی یہ آپ کا یہ بھی 3 ایمپیر جا رہا ہے minus پہ وہ بھی plus 3 ایمپیر جا رہا ہے اور تو بیچ میں کوئی current ہے نہیں تو آپ اس کا basic اس طریقے سے irms دیں